بھائی آپ لوگوں کے لیے آپ کی بکریوں کے لیے آپ کے فارم کے لیے ایک ایسا فورمولا میں لے کے آیا ہوں اگر آپ نے اس فورمولے کا استعمال کر لیا تو بھائی اپنی بکریوں کو سہکڑوں بیماریوں سے آپ بچا لیں گے اور باریس کے موسم میں تو اس کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ باریس کے موسم میں مکھی مچہ جون چینچر بہت ہی زیادہ پریسان کرتے ہیں ہماری بکریوں کو تو یہ فورمولا کیا ہے وہ فورمولا ہے اس میں آپ دیکھئے کچھ چیزوں کو میں سماہیت کر رہا ہوں جن میں سے اگر میں ایک ایک چیز لوں تو یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے پیپل کے پتے پیپل کے پتے آپ کو لانے ہیں پیپل ہر گاؤں میں ملتا ہے اور پیپل کے پتے لاکر کے آپ کو سکا کے ایک طرف رکھ دینا ہے سکا نہ ہے یہ دھیان لگنا اور اگر آپ مان لیجیے کہ باریس نہیں ہو رہی ہے تب جا رہے ہیں تو پیپل کے پیڑ کے نیچے پیپل کے سکے ہوئے پتے بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن برسات میں کم ملتے ہیں تو آپ ان کو لاکر کے اور سکا سکتے ہیں نمبر ٹو یہ ہے سفیدہ یعنی کی نیلگری بیجی سے بولتے ہیں سفیدہ جو ہے وہ سبی جگہ سبی گاؤں میں ملتا ہے اس کے بھی آپ پتے لے آئیے اور پتے لاکر کے سکا کر کے اور اپنے گھر پر رکھ لیجیے دو باتیں ہو گئی تیسری جو بات ہے وہ ہے نیم بھائی نیم کے بارے میں تو کیا بتانا آپ کو نیم سبی جگہ ملتا ہی ہے اس کو بھی آپ لے آئیے اس کے پتے لاکر کے اور سکا کر کے رکھ دیجئے تین پرکار کے پتے ہم نے سکایا ہے چوتھی جو چیز آپ کو لینی ہے وہ ہے فرینڈ ازوائن جی ہاں ازوائن بہت زیادہ ضروری ہے اس فرمولے میں وہ بھی آپ کو لینی ہے اور پانچ میں چیز ہے فرینڈ کپور جی ہاں جیسے کپور آپ آرتی کپور لے سکتے ہیں موس کپور لے سکتے ہیں کوئی سا بھی کپور لے لیجئے اس میں کوئی نقصان کرتا بھی نہیں ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے ریال بات سمجھئے آپ کو کرنا ہے ایک انگیٹی پہ ان سبی کو ڈال کر کے دعا کرنا ہے سبی کو سبی کو کیسے ڈالیں گے یہاں پر اس کے دو بھاگ لیے جاتے ہیں black کر لیتا ہوں اس کے دو بھاگ لیے جاتے ہیں اس کے بھی دو بھاگ لیے جاتے ہیں اس کے بھی دو بھاگ لیے جاتے ہیں اور اس کا ون فورت حصہ لیا جاتا ہے کتنا ون فورت مندب کی تھوڑا سا ازوائن کے آپ کچھ دانے ہی ڈال دیجئے یہ بھاگ میں آپ چک جائیں گے یہ آپ کتنا ہی لینے اپلمتہ کے حساب سے کوئی دکت نہیں ہے دو ٹکیا آپ کپور کی لینے گے دو ٹکیا بہت ہے اس پر ڈال دیں گے اور تین چار گرام ازوائن چار پانچ سات آٹھ چٹکی بھر کے اور آپ ازوائن اس انگیتھی پر ڈال دیجئے اور پھر دعا کر دیجئے اپنے فارم پر دعا کرنے سے مکھی مچھر تو دور ہوں گے ہوں گے ایک ڈس انفیکٹیڈ ایک ایریا پیدا ہوگا جہاں پر بیکٹیریہ بلکل بھی نہیں رہیں گے یعنی کہ کئی پرکار کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے یہ فورولہ بچا سکتا ہے یہ ایک ایسا دعا ہے جسے اگر آپ نے اپنے بکری فارم پر کیا بکریوں کے پاس کیا تو بھائی بہت ساری بیماریوں سے آپ کی بکرییاں بچ سکتی ہے جن میں پرمک انفیکشنز ہیں جس میں پروٹوزون انفیکشن پرمک ہے پروٹوزون انفیکشنز سے بچانے کا یہ بہت ہی اچھا جریہ ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنے فارم کو سرکھ ست کر سکتے ہیں